توفانی سمندر بھی جس کے آگے خاموش ہو جائے گا ہر سرطا جس کے آگے سر چکائے گا دردی کی چاہتی کھلا خواہو میں طاقت آنکھیں جیسے باز جنگل کا دلار کون کا ہمکار ایک شولہ ہے دہکتی آگ کا تھار جیسی ننگی تلوار کا وقت آگیا ہے مارنے یا مر جانے کا اٹھاؤ اپنی بندوں کے اور لڑو لڑو اپنی احزادی کے لیے لڑو ایک بار اپنے رات کے لیے جاؤ ٹرپل آر فلم کی خاص باتیں کیا ہیں ستانتہ سینہ نے علوری سیتہ رام راجو کی کہانی کیا ہے اور یہ فلم باہوالی کا ریکارٹ کیوں توڑ دے گی میں آپ کا سواغت کرتا ہوں بولی گرات کے فلمی گلیارے میں باہوالی فلم ایس ایز راجہ مولی کی ٹرپل آر یہ بڑے بجٹ میں بننے والی پیریڈ ڈراما فلم ہے کہانی ہوگی آندھ پردیس کے دو کانتھکاریوں کی جنہوں نے انگریجوں کے خلاف آجازی کے لیے سنگرز کیا ستانتہ سینہ نے علوری سیتہ رام راجو اور کومہ رام بھیم ایسے میں اٹھکلے یہ لگائی جا رہی تھی کہ اجے بھی کوئی اصلی کریکٹر ہی پلے کریں گے اب اس معاملے پر کچھ رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرپل آر میں اجے شردار بھگا سنگھ کے رول میں دکھائی دیں گے یہی وہ کردار ہوگا جو ستہ رام راجو اور کومہ رام کو انگریجی حکومت کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے پریرد کرے گا اس فلم کی کہانی تو ریل لوگوں سے پریرد لیکن کہنے کے طریقے میں تھوڑا ملاوٹ رہے گی خبروں کی مانے تو ان فریڈم فائٹرز کی کہانی بلکل لیل نہ رکھتے ہوئے تھوڑا فکشن رکھا جائے گا ستہ رام راجو کا جن 4 جولائی 1897 کو بساکہ پٹنم جلے میں پانڈری گاؤں میں ہوا ان کے پتہ علوری بینکٹ رام راجو نے بچپن سے ہی ستہ رام راجو کو یہ بتا کر کراندکاری سنسکار دیئے کہ انگریجوں نے ہمیں گلام بنایا اور یہ ہمارے دیش کو لوٹ رہے ہیں ستہ رام راجو کے جہن میں پتہ کیے باتیں گھر کر گئیں راجو کے کراندکاری ساتھیوں میں بیرہیہ دورہ کا نام بھی آتا ہے جن کا اپنا بنواسی سنگٹھن تھا اس سنگٹھن نے انگریجوں کے خلاف یودشن رکھا تھا انگریج بیرہیہ دورہ کو فانسی پر لٹکا دیتے لیکن تب تک ستہ رام راجو کا سنگٹھن بہت بلسالی ہو چکا پولیس راجو سے تھر تھر کارتی تھی اور بیٹے ستہ کو کھلے آم چنوٹی دیتا تھا ستہ رام راجو کے شنگرس اور کانتے کی سفلتا کا ایک قارن یہ بھی تھا کہ بنواسی اپنے نیتا کو دھوکھا دینا ان کے ساتھ بسواہز گھات کرنا نہیں جانتے تھے کوئی بھی سمان بیکتی مخویر یا گدار نہیں بنا ستہ رام راجو نے لوگ کے من سے انگریج شاسن کے ڈر کو نکال پھیکا اور انہیں آسہیوگ آندولن میں بھاگ لینے کے لیے پریریت کیا کچھ سمیے کے بعد ستہ رام راجو نے گاندھی جی کے بیچاروں کو تیاغ دیا اور سین سنگٹھن کے اصطھاپنا کی انہیں سمپون رمپا چھتر کو کانتھکاری آندولن کا کیند بران لیا مالاوار کو پرورتی چھتر چھاپا مار یودھ کے لیے انکول تھا اس کے علامہ چھتری لوگ کا پورا سہیوگ بھی انہیں مل رہا تھا آندولن کے لیے پرار تک نچھار کرنے والے لوگ ان کے ساتھ اسی لیے آندولن کو گتی دینے کے لیے گدیم میں گام ملو ڈورے اور گام گوتم ڈیرے بندھوں کو لیپٹینینٹ بنایا آندولن کو اور تیز کرنے کے لیے انہیں آدھنک سس کے آو سکتا تھے اس بات کو سیتا رام راجو بھلی بھار سمجھتے تھے یہی کارار تھا کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا شروع کیا اس سے ملنے والے دھن سے سستروں کو خرید پروت کرنے لگے اور انہوں نے پولیش ٹیسٹیشنوں پر حملہ کرنا شروع کیا 22 اگس 1922 کو انہوں نے پہلا حملہ چنتا پلی میں کیا آپ نے 300 سینکوں کے ساتھ سستروں کو لوٹا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ان کی کہانی کو اور ڈیٹیل میں جاننا ہے تو میں آپ کو پوری طرح سے بتاؤں گا اس فلم کی لوگ پریتا کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم باہ والے کا ریکارڈ آرام سے توڑ دے گی